اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں خوش رکھیں آمین سم آمین تو آج میں آپ سے اپنا ڈائیٹ پلین شیئر کریں چونکہ میں نے سیون ڈیز میں جس سے میں نے ٹو کیجی ویٹ لوس کی اور اگر آپ یہ ڈائیٹ پلین ون من فالو کرتے ہیں تقریباً آپ ساتھ ساتھ کلو وزن تو لوس کریں لیں گے میں نے سیون ڈیز میں ٹو کیجی ویٹ لوس کیا تو میں خود حیران ہو گئی اور میں نے سمجھتی کہ میرا دو کلو کا مو چکا ہوگا تو خیر اینیویز ڈائیٹ کی طرف چلتے ہیں اور یہ ڈائیٹ پلین جو وہ مدرز کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے مند ہے بکوز مدرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے لیے کچھ سپیشل پرپیئر کر سکے تو اینیویز سب سے پہلے میں مورننگ موڈ کے نورمل جو پانی ہوتا ہے اس سے جو ہے میں اتنا الوی موڈ میں رکھا اور پانی پی لیا اپ پر سے اور ایلویرا جیل آپ کو پتہ ہے پیٹ بھی بہت کم کرتا ہے اور سکن بھی بہت آپ کی فریش کر دیتا ہے تو ہمارا سکن بھی اچھی ہو جائے گی اور پیٹ بھی کم ہو جائے گا اور میرا سب سے زیادہ جو باڈی میں مسئلہ ہے وہ میرے ٹمی کا ہی مسئلہ ہے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بکوز آف 3 سی سیکشنز تو اب یہاں ہم نے دو کپ جو ہے وہ چاہے بنانے کو رکھے ایک کپ میری اور ایک میری بہتر بہترین لوگ کیے تو آپ یہ مجھے گا کہ ایک کپ میں دو چمچ پتیاں ڈال رہی ہوں اور کہہ رہی ہم ڈائیٹ کرے تو بھائی ہم پہلے میں جو ہے میں نے کچھ پس چینجز کر رہی ہے اپنی لائف کے اندر اور آپ بھی یہ چینجز کر کے اپنا ویڈ جو ہے وہ لوس کر سکتے ہیں تو یہاں ہانیا کا دلیا بن رہا تھا تو بھائی میری پہلے چائے میں جو ہے وہ چینی ایڈ ہوتی تھی اور آپ اس میں چینی ایڈ نہیں ہے یہ جو ہے وداوٹ شگر کی جو میں نے ٹی بنائی ہے اور میں نے دو ب� بڑیٹ کے سلائس لیا ہے اور پہلے میں وائٹ بڑیٹ لیتی تھی اور وائٹ بڑیٹ نہیں لینی چاہیے وائٹ بڑیٹ کہتے ہیں کہ میدے کی بینی پھولاتی بھی اور ورم بھی پیدا کرتی ہے تو اب ہم نے اس کو چینج کر کے براؤن بڑیٹ سے کنورٹ کر دیا اور اس پہ ہم نے بلکل لائٹ سا بٹر لگایا ہے پہلے میں بہت زیادہ بٹر لگاتی تھی تو سب سے پہلا میں مرننگ میں جو ہے وہ یہ چینج جایا ہے کہ میں نے اپنی جو ہے وہ بڑیڈ بھی بدل دی اور چائے بھی جو ہے پیخی کر دی اور آپ اس کے ساتھ جو ہوں اگر دو بڑیٹ کے سلائس اور ایک انڈا بھی لے سکتے ہیں بٹ انڈا میرے میدے کو سوٹی کرتا ہے میرے پیٹ میں در شروع ہو جاتا ہے تو میں انڈا نہیں کھاتی تو اس کے بعد ہم نے نماز مددہ کر دی تقریباً دیر دو گھنٹے ہمیں گزر چکے ہیں اور اب میں یہاں لے لوں گی ایک ایپل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں میڈ مارننگ سنیک مطلب ناشتے کے بعد جو آپ دو گھنٹے بعد آپ کو بھوگ لگ جاتی ہے تو یہاں ہ ہم جو ہے وہ ایپل کو انجوائے کریں گے اور ہم دان کا پیپر ہے انگلیش کا آپ سب کو بہت دعا کرنی ہے میرے بیٹی کے پیپر کے لیے کہ اچھا جو ہے وہ پیپر کیلئے کرے اور اس کی اچھی پوزیشن ہے تو ہم دان کی فرس ٹائم پیپر ہو رہے ہیں تو میری خوب کوشش ہے کہ میں اس کو اتنا اچھا پڑھا دوں کہ اس کے ریزرل بھی اچھا ہے تو اینیوی ہم دان کی پڑھائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو آپ نے ناشتہ میرا دیکھ لیا اور آپ نے اس کے بعد میرا جو ہے وہ اس نیک دیکھ لیا ہے میڈ مارننگ سنیک تو ہم لوگ کی یہ گلتی بہت ہوتی ہے سپیشلی مومز کی کہ ہم صبح کھاتے ہیں پھر ہم دوپیر میں کھا رہے ہوتے ہیں اتنی لیٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم بہت لیٹ لیٹ کھا رہے ہوتے ہیں پھر ہم لوگ جنہوں بہت بھر بھر کے کھا لیتے ہیں چاول بھی روٹی بھی اگر ہم بیچ میں کچھ کچھ چھوڑ چھوڑی چیزیں لیتے رہیں تو ہمیں اتنی بھوک نہ لگے تو بھائی یہاں ہان کو نیچے کو پید یا کی بہت لیٹ کھا رہیں تو ہم نے کھا رہی بھے دیا گیا تو ہم نے بھائی پھین چھوڑا دیا جو چھوڑی پھر ہم دان کافی تھک گئے تھے اور یہاں ہمی نے بچوں کو نوڈلز بنا کے دیا ہم دان ہانیا نوڈلز کھائیں گے تو ہم اور میری ایک بسٹیک اور بھی بہت بڑی تھی کہ بچے جب کھانا بچاتے تھے جیسے کوئی نوڈلز تھوڑے سے چھوڑے کوئی رائس تھوڑے سے چھوڑے تو میں جو ہے وہ کھانے بیٹھ جاتی تھی تو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے اور جو میں نے ایک اور جو ہے وہ جو چینج کیا ہے وہ یہ کہ آپ ہر میل سے پہلے مطلب آپ صبح ہو دوپیر ہو شام ہو اور رات کا ڈینر جو ہر میل سے پہلے میں دو گلاس پانی پیتی ہوں وہ بھی نورمل کوئی یہ والا مطلب تھنڈا پانی نہیں پینا آپ نے تو اگر ہم اس طریقے سے پہلے میں یہ ہوتا تھا کہ میں پورا دن میں شاید چار گلاس پانی پی لیتی تھی یا تین یا چار بہت کم پی تھی تو اس سے میرا یہ ہو گیا کہ مجھے اگر ہر میل سے پہلے میں دو گلاس پانی پیوں گی تو اس کا مطلب میں دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی پی لیتی ہوں تو اب ہم لنچ پہ آ جاتے ہوں اور لنچ پہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ روٹی نورمل گھر والی روٹی نہیں ہے یہ میں نے آٹھ گون کے رکھ لیا ہے اس میں جو ہے وہ آدھ ہم نے بیسن ایٹ کیا اور اسی آدھا کونٹیٹی کے ساپ سے ہم نے گھیہو ایٹ کیا ہے اور ان دونوں کا جو ہے وہ آٹھ مطلب بنا کے گون کے اور یہ میں آپ دیکھ رہوں گے یہ میری ہتیلی کے سائز کا ہے اور اس میں ہم نے زیرہ ایٹ کیا ہے اور فلکسیٹز ایٹ کیا اور آپ اس کو بولیں گے کہ میں آپ اس کو یہ ملٹی گرین روٹی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے آٹھے کی ریسیپی بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو ہم نے اس میں یہ نورمل آٹھ جو گھر کا سالن ہے وہ لیا ہے کوئی میں نے سپیشلی اپنے لیے کوئی سالن نہیں بنایا اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ بہت سارا کھیرہ لے لیا میں نے ایک بڑا کھیرہ لیا ہے آپ بھی اس طریقے سے لے سکتے ہیں آپ کا پیٹ اچھا خاصا جو ہے وہ بھر جائے گا تو بس آپ یہ دیکھ رہوں گے کہ ہم چھوٹی سی چیزوں کو اپنے چینج کریں گے اور اپنی جو ہے لائف کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر میرے پاس سالن ہے اگر آپ کے پاس سبزی بنی ہے آپ سبزی لے لیں آپ کے پاس جو بھی چیز آویلیبل ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہ اچھا خاصا آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور آپ سب سے اچھی بات یہ کہ جب آپ دو گلاس پانی ہر کھانے ہر میل سے پہلے پی ہوگے تو ویسے ہی آپ کا پیٹ کافی بھر جائے گا تو اب یہ آپ دیکھ رہوں گے یہاں کڑھائی بن رہی ہے بٹ کی کڑھائی میری لیے نہیں بن رہی گھر والوں کے لیے بن رہی ہے ڈینر کے لیے اور ہم ماں کا جو ہے وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کا سب کا کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے تو ہم اپنی چیزوں کو کچھ چینج کر کے جو ہے وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو اب آپ یہ آپ سنیک ٹائم پہ آ سکتے ہیں تو اب میں شام میں جو ہے وہ گرین ٹی پیریوں پہلے میں شام میں چائے بھی دیتی تو اب میں اس کو گرین ٹی سے جو ہے وہ کنورٹ کر دیا یہاں میں نے چکن بریسٹ نکال کے رکھیں اور اس میں مسالہ لگاؤں گی اور رات کا دینر میں اس کو اپنا تیار کر کے رکھ دوں گی تو آپ یہ دیکھ رہوں گے یہاں کڑھائی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور ہم جو ہے وہ گرین ٹی پیریں گے گرین ٹی کے ساتھ آپ چنے جو ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اگر چنے ہی نہیں لے رہے تو آپ جو ہے وہ ڈرائی فوٹس لے سکتے ہیں تھوڑے بہت مٹھی بھر کے تو یہ آپ شام میں آپ کی لے سکتے ہیں پہلے میں شام میں کوئی سموسا لے لیتی یہ چیزیں لے لیتی تو میں نے چیزوں کو ختم کر دیا ہے کوئی چارٹ اس طرح کی چیزیں لے لیتی فالتو اٹ پٹانگ چیزیں جس سے آپ بس ہمیں ہیلڈی کھانا ہے ٹھیک ہے ہمیں جو ہے فالتو چیزیں نہیں کھانا ہے ہمیں ہیلڈی کھانا ہے اگر ہم ہیلڈی کھائیں گے تو ہم خود ہی سیٹ ہو جائیں گے اور آپ نے آپ کو انسان کو مینٹین رکھنا چاہیے تو اب میں گھر کے اندر ہی وارک کری ہوں بکوز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کہیں نیچے جاؤں میں اوپر جاؤں کہیں جا سکوں تو میں اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے میں کہیں جا نہیں سکتی تو میں گھر کے اندر ہی میرا آمنے سامنے دو گھر ہے ہم ادھر سے ادھر اس گھر سے وارک کر لیتے ہیں تو تقریباً ابھی میں بیس منٹ کی وارک کر لیتی ہوں ابھی میں نے اس ویک میں جو ہے ٹوینٹی منٹ کی وارک کی ہے جس سے میں نے اپنا ٹو کے جی ویٹ لوس کی ہے اور آپ یہ دیکھ رہوں گے چکن بریش کے پیس ہے میں نے اس میں نارمل تک کا مساہ لگایا دو لیمو اچھی طریقے سے اس میں مچھوڑ کے ڈالے اور اس میں خوبصارا لسن ادھر کا پیس ڈالا سمپل سا یہ ہے اس میں کوئی اتنی محنت نہیں ہے نہ آٹا والے گوندے بھی اتنی محنت ہے سمپل سی یہ چیزیں اگر یہ کر لیں گے تو آپ بہت اچھا چینج اپنے اندر دیکھیں گے اور ہم سب کا خیال کرتے ہیں بھٹ اپنا خیال نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی خیال کرنا چاہیے اور کیونکہ مٹاپ آپ کو پتہ ہے ایک بیماری ہے اور صرف بیمارییں ہی آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ نے بزن جائے ہو بڑھ جاتا ہے تو اینیوے آپ یہ دیکھ رہوں گے کہ میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا اور اس میں سے میں صرف دو بریش کے پیس لوں گی باقی جو میں نے میرینیٹ کیے ہو رکھ دوں گی نیکس ڈے کے لیے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بلکل میں نے اتنا نارمل بلکل ایک ٹیبل سپون ڈالا ہوگا اور اس میں میں نے ہلکہ ہل سٹیم کرنے کو رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست تھا جو یہ بن گیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیے ہیں پپیتہ لیا ہے اور پپیتہ جو ہے سب سے پہلے فروٹس کہتے ہیں کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے کھانے چاہیے کھانے کے بعد نہیں کھانے چاہیے تو میں نے سب سے پہلے میں نے دو گلاس پانی پیئے پھر پپیتہ کھا رہی ہوں اور اس کے بعد میں چکن کھاؤں گی تو میرا اچھا خاصا جو ہے وہ پیٹ بھر جائے گا آپ جو ہے وہ پہلے سیلڈ لے لیں اور اس کے بعد اگر آپ کی مرضی ہے آپ چکن لے لیں آپ فروٹ لینا چاہے پہلے کوئی فروٹ لے لیں فروٹ سے بس آپ کو کہلہ نہیں لینا اور انگور نہیں لینا کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ویڈ بڑھاتے ہیں اور آم بھی ویڈ بڑھاتے ہیں بات آم کا تو آپ کو پہتا ہے اب سیزن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ہمیں اس چیز کی ٹینشن لینی نہیں نہیں ہے تو بس میرے مقصد یہ ہے کہ اپنی ڈائیڈ پہ بس تھوڑی سی چیزوں کو چینج کرنا ہے پہلے میں روٹی لے لیتی تھی رات کو اور تندور کی روٹی لیتی تھی گھر کی روٹی ہوتی تھی اچھے بڑی سائز کی ہوتی تھی گھر کا سالان ہوتا تھا تو بس میں نے ان چیزوں کو اور آپ یقین ہی کریں گے مجھے اتنا سا بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میرا پیٹ جو ہے وہ مجھے بھر نیرا یا مجھے بھوک ہی نہیں دو رہی ہے اور میرا اب میں نے جو بہت ہوتا ہے میں نو آٹھاڑے آٹھ نو بھر تک اپنا کھانا بند کر دیتی ہوں ورنہ میں پہلے بہت لیت کھانا کھاتی تھی اور پھر رات میں بھی جب بھوک لگتی تھی تو پھر بھی کھانا کھاری ہوتی تھی مطلب کچھ نہ کچھ بھوک جاگ رہے ہوتے تو کچھ کھاری ہوتی تھی میں نے وہ سب چیزیں اپنی فالتو چھوڑ دی ہیں چیپس فضول کی چیزیں پھر رات کو ایک گرین ٹی پی جا رہی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا سینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اگر پیسند آئے ہو تو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے گا اور یہ ڈائیل پلین شیئر ضرور کیجئے گا اور خود بھی کریے گا اور مجھے ضرور اس کا ریزرٹ بتائے گا آپ کو ضرور میرے پسند آئے ہوگا اور ضرور آپ کا اس سے دو کیجئے کم ہوگا انشاءاللہ اللہ حافظ